بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد الرحیم علی محمد شاہ زنجانی زنجانی جیوی سے آپ کی قدمت پہ حاضر ہوں آج اکیس جون ہے اور دو زلوجہ زلوجہ کا چاند نکلا چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ دن تقریباً باقی ہے ہماری عید کے اور سات دن باقی ہے ہمارے حج کے یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ کلاتا ہے پروردگار نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں مجھے بھی یہ سعادت نائنٹین نائنٹین نائن میں نصیب ہوئی تب حج کے لیے ہم نے کوئی ایک لاکھ پانچ ہزار روپے جمع کر آئے اور جب واپس آئے تو ہمیں جناب کو چار پانچ ہزار روپے واپس بھی بھی لے جو ہمارے اس وقت سے مولانا باہر سب سے جامل منتظر کے اور کاروان ولی اصل کے نام سے لے کے گئے تھے اور وہاں پہ جناب مجھے یاد ہے کہ نائنٹین نائن میں حج اکبر کی ہمیں سعادت ملی اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہیں لگتا تھا کہ ہم صدا مکہ اور مجیدے میں ہی رہتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو لے کے جائے اور حج جو ہے میرے نزدیک میں سمجھ لوں کہ جوانی کا حج جو ہے وہ بڑا ہی حفظل ہے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب زنگی کا آخری لماز آئیں تو پھر جناب آج کریں تو بالہ کائناس اور بھر کے آئیمہ کے ارشادات ہیں کہ حج کرنے سے قبر کہ حج مملوک قرار دیا جائے یہ میں نے اپنی جنجانی جنتری میں اور کے رسالے میں ایک دو دفعہ یہ شائع کیا تو لوگوں نے کچھ تاجب اور کچھ نے جناب تنقید بھی کی اور پچھلے دی انہوں جو کوورڈ آیا تو آپ دیکھیں کہ حج اور عمرہ جو ہیں کتنا محدود ہو گیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق تھے اور آج کل میں صبح جب ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اتنی رونکیں ہوتی ہیں جناب آہ تو لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل تواف ورحل کچھ کچھ بڑھ رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کر رہے ہم واپس آستے ہیں اپنے پروگرم کی طرف کہ آج میں نے آپ کے لیے کمولی دعا کے وقت کون سے نکالنے کی ساتھ تحاصل کی ہے آج کا جو وقت ہے میرے نزدیک صبح چار بچ کے انہتیس منٹ سے لے کے چار بچ کے انسٹ منٹ ایک منٹ کم پانچ دوسرا وقت ہے یارم بچ کے ٹائی منٹ سے لے کے یارم بچ کے انسٹ منٹ اور تیسرا وقت جو ہے شام پانچ بچ کے بیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے پیچاس منٹ یہ تینوں وقتی میرے نزدیک قبولی توا کے وقت ہے ان اوقات کو پائیں تو دروشی پسر سے پڑھتے پڑھتے درمیان میں وقفہ کر کے ملاجات کریں دعائیں کریں اللہ پاک آپ کی دعائیں مستجاب کریں اور آج کا جو اسم آزم ہے صدقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آج سبز رنگی شاہ کا آپ صدقہ دیں باعث برکت ہے اور نیز بلکہ ہم اضافہ کرتے ہیں کہ طالب علم جو برکری سے منصوب ہے ایسے طالب علم جو اپنی فیس نہیں دے سکتے جن کے بات کافیاں پینسلی ہیں یونی فارمنی ہیں ان کی مدد جو ہے یہ بھی بھائی سے برکت ہے تو سبز رنگی بے پناہ اشیاں بلکہ میں کبھی کبھی یہ سبست ہوتے بھی لے کے ازاد کر کروں ماضی میں تو یہ بھی ایک بیٹسلی صدقہ ہے بار سبز رنگی بیش بار اشیاں ہیں سبزی ہیں اور سپینجرہ مٹھائیاں آجاتی ہیں چوکلٹ رافیاں آجاتی ہیں بچوں کو آپ دے سکتے ہیں بچے اللہ تعالی یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لئے کونس ہے اس میں آدم نکالنے کی ساتھ تاندر کی آج اللہ تعالی کے اقنام ہے یہاں لطیف ہو ہمارا جو جسم ہے مثالی جسم ہمارے اندر جسم کے اندر ایک رو رہتی ہے یہ بھی جسم لطیف ہے اس کے نمبر ایک ایک سو نتیز دفعہ اول آخر یعنی خوشی بڑھ کے پروزگار سے ہم دعا کریں اللہ باگ آپ کے جسم لطیف کو قوت ادا کرے ساقت ادا کرے یہ بہت ہی جلیلت و قدر اور آسان عمل ہے کیا جا سکتا ہے جو لوگ ذہنی دباؤ ڈیفریکشن ٹینشن کے محسوس کر رہے ہیں تو وہ اچھی سے اچھی میڈیزن کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری موٹیفیشن کے پروگرم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج میں انہیں ایک چوڑا تھا حدیہ کروں گا کہ اسی عسم کو یا لطیف کو حالت سجدہ میں یہاں تو سجدہ کا آپ کے پاس ہوئی ہم پھر زمین پر سجدہ کر کے اللہ تعالی کی اس عسم کو ہوا ایک ہوتی طرف پڑھیں اول آخر دروسی پڑھ کے دعا کریں تو یقین جانے کہ آپ کی جتنی بھی نیکٹیو انرزی ہے آپ کی پیشانی یہ سب سے عالی مقام ہے ہمارا پیشانی کا کہ جب ہم سجدہ میں کرتے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نماز میں تو ہم بڑے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں اور جب اسم پڑھیں گے تو آپ کی نیکٹیو انرزی آپ سوچے گی آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے آپ سے ملاقات کے سلسلہ جاری رہے گا آکر اتنا انشاء دن جانے پیشان سیجھے گا بشرت زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا